الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان إلى یوم الدین اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس نشطہ کا موضوع ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نصیحتیں سیدنا انسی بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ما یمنعوکے انتا سمعی ما اوسی کے بھی انتا قولی اداز بہتی و ایدام سیتی یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اسلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الانفسی طرفت عین میں تمہیں جو وصیت کر رہا ہوں اس کے سننے سے تمہیں کیا چیز روک سکتی ہے تم صبح شام یہ کلمات کہا کرو کون سے کلمات یہی کلمات یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اسلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الانفسی طرفت عین یعنی اس کلمات کے معنی یہ ہے کہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے ہر چیز کو قائم رکھنے والے میں آپ ہی کی رحمت کے ساتھ آپ سے مدد طلب کرتی ہوں میری ہر حالت کی اسلح فرما دیجئے اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپورد نیک کیجئے یہ دعا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھلایا تھا اور یہ روایت سرن کبرہ نسائی کی ہے اور حسد درجہ کی روایت ہے ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں خادم کے لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تربیت کر رہے ہیں اور کتنی بہترین تعلیم دے رہے ہیں اس پر ہم لوگوں کو گور کرنا چاہیے ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک خادمہ عطا فرمانے کی درخواست کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میرے پاس تو گلام یا لونڈی نہیں ہے جو تجھے دے سکوں وہ واپس چلے گئے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کیا تجھے وہ چیز پسند ہے جو تُو نے مانگی تھی یا وہ جو اس سے بہتر ہے تو علیہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہو نہیں وہ چیز مطلوب ہے جو اس سے بہتر ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی اس طرح سے کہا کرو یعنی یہ پڑھا کرو اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شئے منزل التوراة والانجیل والقرآن العظیم انتا الاول فلیس قبلك شئ وانتا الاخر فلیس بعدک شئ وانتا الظاہر فلیس فوقک شئ وانتا الباطل وانتا الباطن فلیس دونک شئ اقضیعن الدین وعگننا من الفقر اے اللہ اے ساتو آسمانوں کے مالک اے عرش عظیم کے مالک اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب اے توراة انجیل اور قرآن عظیم کے نازل کرنے والے تو اول ہے تو اس سے پہلے کچھ نہیں تھا تو آخر ہے تیرے بات کچھ نہیں تو ظاہر ہے تو اس سے اوپر کچھ نہیں تو باطن ہے تو اس سے پوشیدہ تر کچھ نہیں ہمارا قرض عطا فرما اور فقر سے نجات دے کر ہمیں گنی کر دے یہ سنان ابن ماجہ کی شہری روایت ہے اور ایک دوسری روایت میں یہ اس طرح سے الفاظ ہیں الا ادلکی علمہ و خیر لک من ذالک تسبحین ثلاثم ثلاثین وتکبرین ثلاثم ثلاثین و تحمدین ثلاثم ثلاثین عہد و عربوں و ثلاثین یعنی اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ تم کو بتلا دوں اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتلا دوں تم تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو اور تینتیس بار اللہ اکبر کہا کرو اور تینتیس بار الحمدللہ کہا کرو اور ان میں سے کوئی ایک چونتیس بار کر لیا کرو اہد و عربوں و ثلاثین تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی جبکہ وہ خادمہ طلب کرنے کے لئے گئی تھی ان کو کوئی مدد کرنے والا چاہیے جو ان کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کو تو عطا کرتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو دعائیں بدلاتے ہیں اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں جس سے ان کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی تصویر تحمید اور تکبیر کیا کریں یہ خادم یا خادمہ سے بہتر ہے اور حضرت فاطمہ اس سے راضی بھی ہو جاتی ہیں کیا ہی بہترین تربیت تھی آج کی زمانے میں اگر کسی کو یہ چیز بتائی جائے تو وہ تو گصہ ہو جائے گا کہے گا ہم کو کس چیز کے ضرورت ہے اور آپ کس چیز کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی کتنی اچھی تربیت کی تھی کہ وہ اس سے راضی ہو جاتی ہیں خوش ہو جاتی ہیں اور یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے تو میرے بھائیوں دوستو ہمیں بھی ذکر و اذکار کرنا چاہیے ذکر و اذکار کا احتمام کرنا چاہیے یہ ہماری اگر ہم مستقل ذکر و اذکار کرتے رہیں گے تو ہر طرح کے شر اور مکروح سے بجتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تبعام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین و سلو اللہ علیہ نبی علیہ محمد و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین